اسلام علیکم ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں ایک عورت بہت تیزی سے بس میں سوار ہوئی جب وہ اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو اس دوران اس کے پرس کے کونے کے ساتھ بیٹھی بڑھیا کو چوٹ لگ گئی لیکن وہ بڑھیا خاموش رہی ان کو خاموش دے کر اس عورت نے سوال کیا کہ آپ میرے پرس سے چوٹ پہنچنے کے باوجود خاموش کیوں ہیں بڑھیا نے مسکراتے ہوئے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ایک معمولی سی چیز کے لیے مجھے غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سفر بہت مختصر ہے کیونکہ میں اگلے سٹاپ پر اترنے والی ہوں اس جواب نے عورت کو بیچین کر دیا کیونکہ اس بڑھیا نے اسے زندگی کا بہت ہی شاندار سبق سکھا دیا تھا اور وہ سوچنے لگی کہ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنے لگ جائے کہ دنیا میں ہمارا وقت بہت ہی زیادہ مختصر ہے اور اس مختصر وقت کو بلا وجہ کی بحث و تکرات حسد غصہ اور ناراضگی سے تاریخ نہیں کرنا چاہیے تو یہ دنیا جنت بن جائے دوستو کسی نے آپ کی دل شکنی کی ہے تو پرسکون رہیں کسی نے آپ کو دھوکا دیا ہو تو ریلیکس کریں دباؤ کو شکار نہ ہو سفر بہت مختصر ہے کسی نے بلا وجہ آپ کی بیزتی کی ہے تو خاموش رہیں کسی نے آپ پر ناپسندیدہ تفسرہ کیا ہے اور بغیر سلا ان کو معاف کر دیجئے کیونکہ سفر بہت ہی مختصر ہے دوستو ہر وہ تکلیف جو کسی دوسرے سے ہمیں ملتی ہے در حقیقت وہ اس وقت ہی تکلیف کی وجہ بنتی ہے جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں یاد رکھیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سفر بہت مختصر ہے کوئی بھی اس سفر کی تلاوت سے واقف نہیں کل کسی نے نہیں دیکھا کوئی نہیں جانتا کہ وہ اپنے سٹاک پر کب پہنچ جائے گا آئیے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ مل کے ان سے پیار سے باتیں کیجئے درگزر کیجئے ان کی بری حرکتوں کو ان سے حضی مزاق کیجئے ان کا احترام کیجئے محبت کرنے والے اور درگزر کرنے والے بنیں کیونکہ سفر بہت مختصر ہے اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو والسلام